دوستو آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے فلاں گاؤں میں کچھ لوگ کواں کھوڑ رہے تھے کہ نیچے سے بونے نکل آئے دوستو بونے بہت ہی چھوٹی مخلوق ہیں جو انسانوں جیسے ہوتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی چھوٹے قدر اور جسم کا انسان بونہ کلاتا ہے یہ موضوع انتہائی دلچسپ ہے کہ کیا بونے آج بھی پائی جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے گیلیورز ٹریول فلم میں دیکھا کہ گیلیورز کس طرح ایک ایسے پرسراز جزیرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں بونوں کا بصیرہ ہے وہ بونوں کی دنیا ہوتی ہے اور گیلیورز نے حدثاتی طور پر انہیں ڈوڑا ہوتا ہے تو کیا ہمیں بھی کہیں بونے نظر آ سکتے ہیں کیا واقعی اب بھی بونوں کا وجود ہے اگر ہے تو وہ کہاں رہتے ہیں زمین کے نیچے یا پہاڑوں جنگلوں میں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی کسی انجان خفیہ جزیرے میں باقی دنیا سے بے خبر زندگی گزار رہی ہوں یہ ایسا ہی مہمہ ہے جیسے جلپریان خلائی مخلوق اور گم شدہ شہر اٹلانٹس قصے کہانیوں سے نکل کر سنکی لوگوں نے ان کی تلاش شروع کر دی اور سانسدانوں کو کچھ بہت ہی اہم شواید ملے جو اس بات کے پکے ثبوت تھے کہ بونے صرف قصے کہانیوں کی باتیں نہیں بلکہ حقیقت میں اس دنیا میں مجود تھے سانسدانوں کو انسانوں سے مماسط رکھنے والی مخلوق جسے دی ہوبٹس یا بونوں کا نام دیا جاتا ہے کی باقیات انڈونیشیا کے جزیرے سے حاصل کرنے کے بعد ان پر تحقیقی ہے یہ باقیات سات لاکھ سال قبل کی ہیں جو انڈونیشیا میں فلوریس شرینگ نامی جزیرے سے ملے ہیں یہ باقیات کم از کم ایک بالر اور دو بچوں کی ہیں جو اتنے ہی چھوٹے یعنی پستا قد ہیں جتنے کہ ان کے والدین تھے یعنی کہ والدین چھوٹے ہیں تو اولاد بھی اسی نسبت سے چھوٹی جس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بونے تھے اور یہ باقیات اس بات کا پخت اثبوت ہیں کہ بونے اس زمین کی ایک حقیقت ہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے شوائد ہاتھ لگے ہیں دوستو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ لاکھوں سال قبل انسان پتھر کے دور سے گزرا تھا اور اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے اسے بہت جدوجہد کرنی پڑتی تھی پر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انسان پہلے لمبے قد کا تھا اور بعد میں آج کے قد تک اولویشن کر کے پہنچا یا پہلے وہ بونہ تھا اور آج وہ اپنے قد کی انتہا تک پہنچا ہے جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو ہم آج کے مجودہ انسان نسل ہومو سیپینس کی بات کرتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے اور پھر ہمارے ساتھ دیگر انسانی نسلیں بھی پائی جاتی تھی جو شکل و شبہات اور جسمانی طور پر ہم سے مشابہ ضرور تھے لیکن بہت مقتربی تھے ان میں پانی میں رہنے والے انسان بھی متوقع ہیں یعنی جل پریاں اور اڑنے والے بھی اور بہت بڑے قد کے انسان اور بونے بھی ان تمام نسلوں کے ہمارے پاس پختہ ثبوت موجود ہیں بس یہ بات تحقیق طلب ہے کہ ہم انسان پہلے لمبے قد کے تھے یا بونے انڈرنیشیا کی جنگلات میں چاند موٹر سائیکل سواروں نے ایک بونے کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اور اس کی رفتار موٹر سائیکل سے بھی تیز قرار دی اس سے پہلے بھی انڈرنیشیا کے جنگلات میں بونو کی موجودگی کی رپورٹس شائع ہو چکی ہیں جن میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ بونو کا ایک قبیلہ پانچ ہزار سال سے یہاں عباد ہے مگر تلاش کے باوجود اس کا سراغ نہیں لگا جا سکا آئریش سائنڈانو نے بھی آئرلینڈ کے شمال مغربی ساحل پر واقعہ ایک گاؤں میں ایسے گار کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے جو بونو کی رہائش کر رہا ہے تحقیق کے مطابق اس گار میں جوتے بنانے والے علات نقشے اور سونے کے سکے ملے ہیں جو سودہ سے پچاس اسوی سے سترنہ سو کے درمیان کسی وقت بونے چھوڑ کر چلے گئے تھے ان شوائد کے ملنے کے بعد بونو کے بارے میں بہت سی کہانیاں لکھی گئی اور بہت سی فلمیں بھی بنی جن میں دی ہوبرٹ سیریز پہلے نمبر پر ہے کچھ لوگ چھوٹے قط کے لوگوں کو بونہ کہتے ہیں یہ جنیاتی مسائل کی وجہ سے چھوٹے قط کے رہ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنے گھاؤں یہ شہر میں ایسے کافی لوگ دیکھے ہوں گے اگر والدین بروقت اپنے بچوں کا علاج کروا لیں تو اس بیماری سے بجا جا سکتا ہے جو اس کے سرات کو کافی حد تک کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور بعض زکاعت جو انسیب میں ہو وہی ہو کر رہتا ہے دنیا میں کچھ بونے بہت ہی مشہور ہوئے ہیں جیسا کہ پیٹر ڈنکلیج علماروف ٹیرین لینیسٹر جو کہ صرف چار فٹ تین انچ کے ہیں وہ گیم آف تھونز میں اپنے بونے کے کردار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اس کے علاوہ ایک اور بونا بھی پوری دنیا میں مشہور ہے جو کہ پروفیشنل ریسلر ہے ان کا نام حارمد ووگل ہے اور ان کا کچھ چار فٹ چینچ ہے پاکستانی فنکار جعوید کوڑو اور منجے ہوئے سیاستدان مرہوم قاضی سلطان نے بھی اپنے اپنے شعبوں میں اپنے سے بڑے کات کے فراد کو مباد دی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ بونے ایک حقیقت ہیں اور ہماری دنیا میں ان کے وجود کے کافی ثوث ثبوت موجود ہیں جنہیں کسی طور بھی جٹلایا نہیں جا سکتا ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اب بونے کونے کھوڑنے کے دوران بھی نہیں ملتے اور یہ بھی کہ بونے اب ہمیں موجود نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو ہماری پہنچ سے دور لیکن شاید مستقبل میں بونے کہیں سے واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئیں وہ بونے بے ضرر ہوں گے کیا خطرناک یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ دنیا بہت پر اسرار ہے اور یہاں بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے موسیقی